اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف انکر پرسن عمران خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے میٹائنگ دیا ناظرین جس طرح کل جو ہے مشرف کا سنگین و تعداری کیس میں جو ہے فیصلہ آیا ہے آپ سے زیموت ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں جس پہ عربی نے بھی جو ہے وہ اپنا ردعمل دیا ہے اور مختلف جو قانونی مہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل ان ایبسنشیا ہے وہ ہمارے کریمینل لاؤ میں اور ہماری کریمینل لاؤ کی ہسٹری میں جو ہے اس کا کوئی گنسیپٹ نہیں ہے مشرف کو جو ہے وہ تین سو دیالیس کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دینے دی گئی اس کو سنا نہیں گیا ان کو بغیر سننے جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور جو باقی ابیٹر تھے فسلیٹیٹر تھے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ان سارے معاملات پہ آج ہم نے ٹائم لیا ہے سپیشلی عمران خان صاحب سے سر آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو کل فیصلہ آیا ہے سگین غداری کیس میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے یہ قضانت کا فیصلہ آپ اس کو پرقید بھی کر سکتے ہیں اس کی تحریف بھی کر سکتے ہیں لیکن جو قانون کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سکم ہیں اور مشرف صاحب کو موقع نہیں کلا آرے کے پاس اپنا بہانہ ہے لیکن میں صرف اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کے ایک فوجی جنرل جو دو چنگے رہ چکا ہوتے ہیں چالیس سال اس نے فوج میں قدبات دی ہے اس کے ساتھ جو غداری کا ٹھپا ہے وہ مشکل سے حضرت ہے یعنی اٹرنل مشرف نے جاتی کی امرجنسی لگا گئے دوسری دفعہ لگائی پھر جاتی کی فہنی بند پر امرجنسی لگائی تو اس کو اس لیے جو بھائے گیا کہ کچھ اداروں کے اندر پیٹھے ہوئے بڑے مقدم لوگ جو ہیں وہ فرجاتے تھے کچھ سیاستان فرجاتے تھے بہت سارے لوگ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر انہوں نے صرف دوہزار صاحب کو چوز کیا اور دوہزار صاحب میں بھی مشرف صاحب کی جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھے اس سارے معاملے میں اور آئین جو ہے وہ بقائدہ کہتا ہے کہ آپ معاملت کرنے والے کو مدد کرنے والے کو اور جو بھی شریک ہے اس کو آپ ایکولی اس کو رسپونسیبیٹ کرائیں گے ان کو پھر کسی کو بھی صدا نہیں اس طرح کے ڈوپولز ہیں لیکن فوج کے لیے ایک عام پاکستانی کے لیے درہا مشکل ہے کہ ان کا ایک آرمی چیپ جو اس کے پر قطاری کا ٹھپا لے گئے یہ مشکل ہے اور مشرف صاحب کے بارے میں کل ہمارے دوہزار صاحب کے فیملی ذرائے سے ان کو پتا چلا ہے کہ وہ خود بہت ڈپریسٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا یہ قطار مجھے ڈکلیئر میں کیا ہے سر اس میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے مشرف کا تیارہ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ نہ ہونے دیا اور جنہوں نے یہ ساری یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد جس طرح زفر علی شاہ کیس میں تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے مشرف کو پیشیو پی حلف اٹھایا جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ اگر تو انہوں نے کرنا تھا تو یہ نائٹی 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 نائن سے سٹارٹ کرتے بجائے اس کے لیے دوہزار ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں؟ نائٹی نائٹ سے پھار نہ کر کے انہوں نے بہت سارے اپنے جو 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 ان کے بڑے لادلے ان کو انہوں نے بچا لیا ہے چاہے وہ مختلف اداروں میں ہوتے چاہے وہ سیاست میں ہوتے چاہے کہیں ان لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے نائٹی نائٹ سے شروع نہ کر کے جنرل صاحب کو ساتھ کرتی ہوئی ہے اس ماملے میں یہ انصاف وہ والا نہیں ہے جو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے یہ پکنڈ چوز والا انصاف ہے یہ دوہزار دس میں جو انہوں نے امنٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے پھر مشرف صاحب کو سنگل آن کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں نوازشریف صاحب نے یعنی وہ اسمبلی جو مشرف صاحب کی اس نے نہیں کیا اس سے اولی اسمبلی آئی اس نے نہیں کیا اس کے بعد نوازشریف صاحب کی اسمبلی آئی تیسری اسمبلی نے آگے یہ کام کیا تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اب اگر پکڑنا تھا جرد صاحب مارنے اور فیصلہ کرنا تھا تو پھر سب کے خلاف کرتے ہیں جو جو ان کا ان کے ساتھ شامل رہا ان سب کو شامل کرتے ہیں بیچ میں سر اس سارے معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میلہ فائٹ تھی آن دی پارٹ آف دی پروسیکوشن جو نوازشریف نے یہ سارا کو سٹارٹ کروایا تو یہ کسی انمیٹی اور میلہ فائٹ انٹینشن کی بنیاد پہ یہ کیس فائل کیا گیا دیکھیں میلہ نوازشریف کے پر بہت زیادہ دباؤ پڑھایا تھا میڈیا کے ہمارے دوستوں نے جو پروسیکوشن کو فانسی لگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت روکتیں چلاتے رہے ہیں اور ان کی یہ بڑی دلی خواہش ہے کل بھی وہ بہت خوشت ہیں جی ان لوگوں نے میلہ نوازشریف پر اتنا دباؤ بنایا ہے اتنا دباؤ بنایا ہے کہ اس کو مجبور کر کے اس سے یہ قدم اٹھوا دیا ہے لیکن اس کے بعد آپ اگر یاد کریں تو وہ بار بار میلہ نوازشریف صاحب کہتے رہے کہ میری مشہدد صاحب کے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نوازشریف صاحب کی فیملی کے میمبر بھی یہ کہتے رہے ہیں یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے لوگوں کے اکسانے کے اوپر اور اب اس قدم کا خمیازہ صاحب کو بتھ رہے ہیں سر آپ کے ذرائع جو ہے آپ اس میں کے مشہرم جو ہے وہ اپیل کرنے جا رہا ہے اس کیس کو یا مشہرم کو واپس پاکستان بڑھایا جائے گا دیکھیں مشہرم صاحب کے فوج کے ساتھ بڑے بڑے دوست تعلقات ہیں پروید مشہرم صاحب کے بعد کیانی صاحب ہے پروید مشہرم صاحب کے بعد نائی شریف صاحب ہے اب باجوہ صاحب ہے اگر آپ کو گوھر کریں تو وہ ان تینوں چرنیلوں سے زیادہ مقبول تھے ہیں اور جو کمانڈوز ہیں پار فوج کے وہ سارے پروید مشہرم صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آج میں بسنا بڑا حساس ہے پروید مشہرم صاحب تو اگر ان کو موقع ملے تو وہ کل واپس ہیں اور آگے کہیں تم نے ملی اگدار کہاں ملے پھانسی دے دیں اور ان سب کو مصیبت پڑے جائیں کہ آپ کیا کریں لیکن وہ اگدارہ ہے اس کی حساسیت کو وہ اگدارے والے سمجھتے ہیں ایک عام سولجر کی پرس کو وہ سمجھتے ہیں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں لہٰذا یہ مشکل ہے اچھا سار جو ٹیم با سے یہ ٹائل جو ہے وہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ہیرنگ ہوتی رہی ہے آرمی کے بھی ناللج میں تھا ہماری گورنمنٹ کے بھی ناللج میں تھا کہ عداد میں کس طرف جا رہی ہیں مشہرم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے ایسے تمام حالات میں یہ پہلے خاموش رہے ہیں اور فیصلہ آنے کے بعد جو ہے یہ ریاکشن دییا ہے کیا یہ پہلے کچھ اقتامات کر سکتے تھے یہ نوبت ہی نہ آتی یہ ایکسپیکٹ کوئی نہیں کہتا تھا یعنی انہیں لگتا تھا کہ ایک ملٹری چیف کو غدار شاید نہ کہا جائے لیکن چیف جیسے تھا پاکستان کا ایک دونوں نے مشہرم صاحب کی نکل اتاری دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے یہ ایکسپیکٹ آ رہا ہے کہ شاید انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے دارا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف ایکسٹینشن فیصلہ تھا آرمی اصل میں بہاں سے اسطراب کا شکار تھی اور مشہرم کیس کو لے کے انہیں اپنا موقف تا اس کو شو کیا ہے دیکھیں ایکسٹینشن والا معاملہ جو بڑا کلیر ہے یہ پاکستان میں ہوتی نہیں ہے بار بار دیکھیں اس دفعہ عدلیہ نے کہا کہ آپ آئین کے مطابق کریں اب اس میں دور آیا ہے یا تو آپ آئین بنا دیں اور قانون کے اندر اس کو بلیکن بائٹ میں کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں جانبوجھ کے مشکل حالات کے لیے آپ نے روم رکھا ہوا ہوتا ہے حالات اور ان سیاستانوں کے لیے جو اقتدار میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا یا اس سے مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ایک ایکسٹینشن دے کے پاکستان کو سسٹم کو اور باقی جینوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں اب وہ مامتے ہیں کہ اس کو لے کر آئیں آپ اس کو ایک آئین بنائیں اس کے اوپر ترمیم کریں یہ عدالت نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندرہ حکومت میں جائے گی حکومت اس کی اگر اس طرح سے اس کو کر دیا تو پھر فرد وائد کے لیے نہیں ہوگا پورے پاکستان کے لیے ہوگا ممکن نہیں ہوگا آپ کے خیال میں کہ حکومت پری روح میں جائے گی روح میں جائے گی اگر یہ قانون بنایا تو یہ خالی عربی چیز کے لیے نہیں ہوگا یہ سب کری جو پھر یہ مسئلہ بڑے جائے گا پاکستان تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے ہمارے چیز جسٹس ہیں وہ کوئی رلیف دیں گے کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ چیز جسٹس کا یہ فیصلہ ہے اور وہ چھ ماہ کا ٹائم بھی ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ چھ ماہ میں میں اس میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا یہ معاملات مزید کمیر ہو سکتے ہیں یہ معاملات بھی زوال ہو سکتے ہیں ابھی اس میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن وہ وقت آئے گا تو ہمیں چیز لکھ لے گا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ یہ کومنٹ اس میں ریو ہوئے جائے سر یہ جو ایک تسادم کی کیفیت بن رہی ہے دو اداروں کے درمیان آرمی کے اور جوڈیشنی کے اور جس طرح فیصلے پر جو ہے کہ ایک تو ججئے کیفیت تقریری کا طریقہ کار جو ہے وہ اب ڈسکس ہوا را شروع ہو گیا کہ کیسے ایک وکیل کو اب ججھ بنا دے ہیں دوسرا یہ تسادم جو ہے نا یہ منٹ سائلڈ ہوڈیا گا پھر وہ اس لی ہے کہ وہ بڑا آرگنائز اطالہ ہے باپ فان ٹھی میں طاقت کی بات نہیں کنا میں ان کی ارگنیزیشن کی بات کرنا اے انکی ڈسیپلن کی بات کرنا کیا جوڈیشری اتنی ڈسپلنٹ ہے کیا لائرز اتنی ڈسپلنٹ ہیں ڈسپلنٹ ان کا آپ نے دور دن پہلے دیتی ہے میرے خیال میں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو ادارہ میرنی کا ہے وہ بھی اپنا گھر ٹھیک کر دے اور کافیت تک انہوں نے کیا گیا کہ ہم مارسلہ نہیں لگائیں گے امرجنسی نہیں لگائیں گے جبوریت کو سپورٹ کریں گے وہ کوشش کریں جوڈیشری کو بھی جائیے کہ لائرز اتنی ڈسپلنٹ کو اور باقی چیزوں کو اپ لفٹ جتنا ہو سکتا ہے سر بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیئے تینکیو سر